تو دیش ہو یا ودیش ہر طرف بار کا خیر پانی کا خیر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اب آپ کو بڑی خبر دکھاتے ہیں دیش کے پچیس راجیوں میں تیز بارش اور بار سے ہاہاکار مچا ہوا ہے پچیس راجی مہاراشتر میں تیراسی گجرات میں پیسٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس بار کی وجہ سے بارش کی وجہ سے ایم پیو میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے چھتیس گھر کرناٹک میں اگلے تین دن بھاری بارش کا الڑ جاری کیا گیا ہے پہالی راجیوں میں بھوز کھلن اور بارش سے بھاری تباہی ہوئی ہے اوفنتی ندیاں دیکھ رہی ہیں کئی راجیوں میں یہ گجرات کا تاپی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ندی کا جلستر پانی کا بہاؤ کس قدر اس وقت لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور وہاں گجرات کے نو ساری میں باڑ سے بھیشن مار سامنے آئی ہے لگتار پورا شہر جل مگ نو گیا ہے سڑکوں پر کئی فٹ پانی بھر گیا ہے اور گجرات اسٹیٹ ہائیوی سمیز قریب تین سو سڑکوں کو بند کرنا پڑا ہے نو ساری شہر کا سمپرک ٹھوٹ گیا ہے اور آفت میں لوگوں کی جان آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو گجرات میں جل پرار سے ہاہکار مچا ہے نو ساری سے لے کر ولساڈ تک ہر جگہ خدرت کا کہہر دکھ رہا ہے موسم ویبھاگ نے یہاں کے آٹھ زلو میں ریڈ آلٹ جاری کیا ہے نو ساری میں جیسا ہم نے آپ کو دکھایا باڑ کی چپیٹ میں پورا شہر لگ بھگا چکا ہے اہمد آباد میں بھی آفت کی بارش ہو رہی ہے سورت اور ڈانگ میں لوگ آفت کی بارش سے جوج رہے ہیں وہی ولساڈ، نادیاد اور چھوٹا اودائپور میں رہائشی علاقے جل مگن ہیں اور جتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ اہمد آباد سے ہیں پنیت شرمہ نو ساری سے ہیں دپیشتر بارٹی مومبائی سے ہیں میوریش گھرپتی ناسک سے ہیں بلدیو جڑیں گے نو ساری اس سوال دیر باد ہمارے ساتھ اور مکرند کالے بھوپال سے ہمارے تمام سنمادتہ اس وقت جگہ جگہ ہیں آئیے آپ کو بات کرواتے ہیں اس وقت سب سے پہلے پنیت سے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا کیسے بار کے پانی میں ہی اس وقت کھڑے ہیں نو ساری کی تصویریں ہم نے دیکھا پنیت ہم نے دیکھا کس قدر پورا شہر لگ بگ جل مگن ہے ابھی کیا حالات ہیں نو ساری میں جیسا آپ دکھ رہے ہیں ایسا تو لگتا ہے کہ نو ساری اس وقت پورا بار میں ڈوبا ہوا ہے دیکھئے جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ ایک سٹیٹ ہائیوے ہے اور یہ سڑک سورت سے نو ساری کے لے جاتی ہے یہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں سے کسبہ نام کا گاؤں ہے جہاں سے نو ساری کے شہر میں گھسنے کی شروعات ہوتی ہے شہر یہاں سے محض لگ بگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن ہائیوے پر پوری طریقے سے پانی ہے لگ بگ دو سے دھائی فٹ کا پانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہائیوے پوری طریقے سے بند ہو چکا اس کے علاوہ اور جو دوسرے نو ساری میں گھسنے والے راستے ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں یہاں پر شہر کے اندر تمام ایسے علاقے خاص طور سے نچلے علاقے جہاں پر پانی آدھا آدھا منزل مکان تک پہنچ چکا اور لوگ جو کی گراؤن فلور پر رہتے تھے وہ لوگ فرس فلور پر رہ رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی لگ بگ تیس ٹی میں کام کر رہی ہیں لوگوں کو کھانا پہنچا رہی ہیں اور ابھی تک بتا دوں کی گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ریسٹیو کر کے سرکشی جگہوں پر پہنچایا گیا اس کے علاوہ جو پورنا ندی ہے پورنا ندی کا جل اس طرح جو کی تیس فٹ پر خطرے کا نشان ہوتا ہے وہ کی چھبیس فٹ تک پہنچ چکا ہے یعنی کی خطرے کے نشان سے تین فٹ اور بھی اوپر ہے اس کے علاوہ اس پورے علاقے نفساری کی بات کر رہا جائے والسار کی بات کری جائے یہاں کے تمام جو سکول ہیں فیلحال ان کو بند کر دیا گیا ہے اگلے پانچ دن کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا بارش کو لے کر کے اور لگاتار جو بارش رویواز سے شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی لگاتار جاری ہے اور اس بارش کے چلتے جل مگن ہو رہے علاقے اور لگاتار علاقوں میں پانی بڑھتا جارہا ہے